اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ خیر و آفیت سے رہیں اللہ کریم بہتر زندگی اور کامیابی آپ سبی کو عطا فرمائے ناظرین اکرام آج جو خبر میں آپ کی سماعت کے حوالے کرنے کے لیے جا رہا ہوں یہ درگاہِ آلہ حضرت کو لے کر کے ہے اور بہتر رپورٹ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کروں گا کافی دن سے آپ سن رہے ہیں شوشل میڈیا پر اور اخبار کے اندر بھی اس خبر کو نکال دیا گیا ہے کہ درگاہِ آلہ حضرت پر جو اور سے مبارک اس سال منایا گیا ہے وہاں پر تقریباً پانسو لوگوں کے خلاف کیس درج کر دیا گیا ہے یہ حقیقت ہے اس میں کوئی جھونٹے نہیں ہیں یہ بالکل صحیح اور درست بات ہے پانسو لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا ہے ہم پوری حقیقت آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن آپ سے پرخلوس گزارش بھی کریں گے کہ ہماری چینل ابو ذربلالی کو سپورٹ کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی خدمت میں اس طرح کی ویڈیو بہ آسانی ہمیشہ ہمیشہ پیش کرتے رہیں چلی سیدھے خبر کی طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں سب سے پہلے اس چیز کو سمجھیں کہ درگاہِ آلہ حضرت سے یہ اعلان شروع میں ہی کر دیا گیا تھا کہ ناظرین جتنے بھی آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہنے والے ہیں وہ اپنے گھر پر رہ کر اپنی بچتی کی مسجد میں ہی کل شریف کریں دو بچ کے 38 منٹ پر یہ عوام کو بتا دیا گیا تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ یہ بھی سمجھتے چلیں کہ تقریباً اب سے ڈیڑھ یا دو مہینے پہلے یوگی سرکار اتر پردیس سرکار کی طرف سے ایک اعلان جاری کر دیا گیا تھا اور اس اعلان کے ذریعے عوام کو یہ بتایا تھا کہ کرونا کی مہماری کو لے کر کے جہاں پر سو لوگ شادی میں جمع ہوتے تھے اور پروگرام میں سو لوگوں کی اجازت تھی لیکن یوگی سرکار اتر پردیس سرکار کی طرف سے یہ اجازت تھوڑی سی مل گئی تھی عوام کو کہ کھلے میں اگر کوئی پروگرام ہو رہا ہے تو وہاں سو سے زیادہ لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں ناظرین اکرام اسی چیز کو لے کر کے عاشقانِ آلہ حضرت کو لگا کہ ابو جو ہے عرصِ آلہ حضرت قریب آنے والا ہے ہم لوگ شاید کہ آلہ حضرت کے عرصِ پاک میں شامل ہو سکتے ہیں ایک چیز اور بھی یاد رکھیں کہ ساتھی ساتھ شوشل میڈیا پر ایک افوہ بھی اڑا دی گئی اس چیز کو لے کر کے کہ فل طریقے سے بریلی شریف آنے کی عوام کو اجازت جو ہے مل چکی ہے یہی وجہ تھی کہ دو اکٹوبر کو لوگوں کا حجوم لگا رہا بریلی شریف کے اندر تین تاریخ آئی تب بھی لوگوں کی بے شمار کسرت تھی بریلی شریف کے اندر بے شمار لوگ بریلی شریف کے اندر حاضر ناظر ہوئے اور اس کے بعد چار تاریخ کو یہ جو معاملہ پیش آیا ہے چار تاریخ کو آیا ہے کہ جب چار تاریخ آئی عوام زیادہ بریلی شریف کے اندر حاضری دینے لگی پہنچنے لگی عرصہ آلہ حضرت میں تو ہر چراہے پر ناکابندی کر دی گئی اور لوگوں کا جو آنا تھا وہ روک دیا گیا اسی درمیان پولیس اور عوام کے بیچ میں ایک جھڑپ ہوئی اور اسی جھڑپ کے درمیان کافی معاملہ بگڑ گیا تھا بریلی شریف کے اندر اور اس کے بعد جو ہے تقریباً پانسو لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا ہے جس میں سات لوگ بہت خاص بتائے جا رہے ہیں مطلب ان کے نام وغیرہ سب معلوم ہیں اور ایک شخص کو کورٹ میں پیش کر کے اس کے بعد جیل بھی بھیج دیا گیا ہے بہرکیف ہم آپ کو بتاتے چلیں سجادہ نشی جو درگاہ آلہ حضرت کے سجادہ نشی ہیں وہاں کے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پولس کی لاپرواہی کی وجہ سے ہوا ہے کیوں ہوا ہے پولس کی لاپرواہی کی وجہ سے کہ جب عوام کو روک نہیں تھا تو جو دو اکٹوبر کو بہت ساری عوام بریلی شریف کے اندر داخل ہوئی تھی تو اسی وقت روک تھام کرنی تھی تین تاریخ کو جمع ہوئی تو روک تھام کرنی تھی لیکن جب پبلک زیادہ بریلی شریف کے اندر داخل ہو چکی تھی چار تاریخ جب آئی ہے تب یہ سب کچھ کیا گیا ہے بہر کیف آگے کی خبر بھی ہم آپ کے سامنے شیئر ضرور کریں گے لیکن ہم آپ کو یہ ساتھ ہی ساتھ بتاتے چلیں کہ بریلی شریف سے سلمان میاں نے یہ اعلان کیا ہے کہ پانسو لوگوں کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا ہے جو مقدمہ درج ہوا ہے پانسو لوگوں کے خلاف کہ اگر اس کو ریجیکٹ نہیں کیا گیا اس کو کینسل نہیں کیا گیا ان کو سارے لوگوں کو ازاد نہیں کیا گیا اس معاملے سے تو پھر بات آگے بڑھتی چلی جائے گی یعنی پھر ہم جو ہیں آگے سرکار سے اس تعلق سے بات کریں گے بہر کیف اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ سمجھتے چلیں کہ کئی سارے اخبارات نے بھی اس خبر کو شائع کیا ہے جیسا کہ میں اس کرین پر آپ کو دکھا بھی رہا ہوں کئی سارے اخبار والوں نے بھی اس ریپورٹ کو چھاپا ہے کہ پانسو لوگوں کے خلاف مقدمہ درج بریلی شریف کے اندر ہوا ہے بہر کیف یہ معاملات نکل کر کے آئے ہیں بریلی شریف کے اندر اسی لیے ہم آپ سے بار بار اپنے چینل پر آ کر کے کہتے ہیں کہ سابدان رہیں سترک رہیں اس وقت عزیز اتر پردیس کا ہی نہیں بلکہ عزیز بھارت کا بھی ماحول بہت تیزی کے ساتھ خراب تھا اور خراب ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا بالخصوص اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں اللہ تعالی جللہ شانو مجھے اور آپ کو سبھی کو سمجھنے کی توفیقات عطا فرمائی یہ ایک ویڈیو تھی جو بریلی شریف کے تعلق سے میرے سامنے آئی تو میں نے بنانے کی کوشش کی اور آپ کے سامنے حاصل کرنے کی کوشش کی آج کی ویڈیو کا اختتام دے دیتے ہیں کل انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے روبرو رہیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ